اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کوئی کارٹون انیمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا سٹیپ گوگل یا مایکروسافٹ ایج میں جا کر آپ نے لکھنا ہے ایڈوب انیمیشن فری اس کے بعد جو پیج اوپن ہوگا اس کے پہلی لنک پر کلک کریں نیا پیج کھلنے پر انیمیشن فار یوٹیوب پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ کے سامنے انیمیشن ٹول اوپن ہو جائے گا ویسے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ ڈائریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اب یہاں پر انیمیشن بنانے کے لیے تین آپشن ہیں کریکٹر، بیک گراؤنڈ اور سائز کریکٹر پر کلک کرنے سے یہاں جتنے بھی کریکٹرز نظر آ رہے ہیں ان سب ہی کریکٹرز کو آپ کسی بھی آڈیو فائل کے اوپر انیمیٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی فسٹ اینیمیشن کو کریئٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سائز میں جانا ہے یہاں پر تمام سوشل میڈیا کے سائز پائے جاتے ہیں اگر ہم نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی ہے تو یوٹیوب پر کلک کریں گے اس کے سائز کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں سے بیک گراؤنڈ پر کلک کریں گے اور کوئی اپنی پسند کا یا اپنی ویڈیو سے مناسبت رکھتا ہوا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو کمپیوٹر یا موبائل میں رکھا ہوا بیک گراؤنڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم کوئی سادہ سا پلین بیک گراؤنڈ لگائیں تاکہ اسے ایڈٹ کرنے میں آسانی ہو اس میں گرین سکرین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم نے کریکٹر کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر کافی کریکٹرز موجود ہیں جو کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ نے جو کردار سوچ رکھا ہے یا آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی کردار لکھ رکھا ہے اسی کے مطابق آپ اپنا کریکٹر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے سیلیکٹ کردہ کردار کو اپنے ویڈیو میں چھوٹا یا بڑا یعنی ری سائز بھی کر سکتے ہیں کسی کریکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے فریم کی سائیڈز کو پکڑ کر چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے اپنی آڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کے لیے دو آپشنز دیئے گئے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ مایکرو فون کے ذریعے اپنی آواز ویڈیو کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ دے کر ریکارڈ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی آڈیو بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی آپشن موجود ہے ان دونوں صورتوں میں آپ کا سیلیکٹ کیا ہوا کریکٹر آواز کے ساتھ لپ سنکھ کرے گا جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے آخر میں یہ پروسسنگ میں کچھ وقت لے گا اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو اس کو ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی جو جو جگہ آپ کو نہیں رکھنی وہ جگہ ایڈٹ کے ذریعے نکالی جا سکتی ہے اس طرح آپ کی سیٹ کی ہوئی اینیمیشن ویڈیو اب مکمل طور پر ریڈی ہے اب اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا مرحلہ ہے ایڈوب اسے اس وقت تک ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دے گا جب تک سائن اپ نہیں کریں گے اگر تو آپ نے پہلے ہی سائن اپ کر لیا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ورنہ آپ کو پہلے سائن اپ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہو گی اس کا سائن اپ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آسانی سے انشاءاللہ کروالیں گے یہ صرف ایک ہی بار کروانا ہوتا ہے اس پہلے سائن اپ کے بعد اور بہت سے فیچر آپ کو فیلی میں مزید مل جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ سائن اپ وغیرہ کرنا کروانا آپ کو پہلے ہی سے انشاءاللہ معلوم ہے یہ ویڈیو میں نے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس سے مکمل سیکھ بھی جائیں گے آئندہ ایک نئی ویڈیو پیش کرنے تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ